خبر شامل کریں گے عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا برینڈڈ کمپنیز کی جانب سے پتی کے ریٹس میں دو سو دس روپے کلو اضافہ کر دیا گیا پتی مہنگی ہونے سے چائے کا کب بھی چالس روپے کا ہو گیا مہنگائی نے عوام سے سب کی چائے بھی چھین لی ہے شہریوں کا پتی مہنگی کرنے پر اظہار تشویش کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا برینڈڈ کمپنیز کی جانب سے پتی کے ریٹس میں دو سو دس روپے کلو اضافہ کیا گیا ہے پتی مہنگی ہونے سے چائے کا کب بھی چالس روپے کا ہو گیا مہنگائی نے عوام سے سب کی چائے بھی چھین لی ہے اور شہریوں کے جانب سے پتی مہنگی کرنے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا گیا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے شہریوں کا اس پر کیا رد عمل ہے جنید ریاض سے جان لیتی ہیں جی جنید جی عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ جو چائے کی پتی ہے اس کا ریٹ دو سر روپے کلو جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے اور اب عوام کے لیے چائے پینا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا اگر بزار سے چائے کی بات کیجئے تو چالیس سے پنتالیس روپے کا فی کپ ہو گیا اگر ڈسپوزیبل کپ کی بات کیجئے تو وہ پچاس روپے تک پڑھتی ہے پتی کے ریٹ میں دو سر روپے کلو اضافہ ہوئے اس پر آپ کیا کہیں گے پہلے تو چائے پی لے تھا تھا ہے کسی اپلا کے پلاہ دے تھا کہ آجیں چائے پی لیں اب تو وہ بھی گئی اس لیے مہنگائی نہیں ہو گئی ہے اور جو پیکٹ جو ہزار روپے تھا وہ بارہ سو تیرہ سو کا ہو گیا ہے اس کو لینے کے لیے بھی دل دل سو چنا پڑتا ہے چھوٹا کپ لے ہو ڈبا لے ہو تیس چالیس روپے ہوا دو دن ہی چلتا اور کوئی مہمان آئے تو بیسی بندہ پریشان ہوئے تھا تو جو بھار جا کے کسی اپلا ہو تو سو دو سو روپے بیسی دائے ہو جو تیس روپے کا بیس روپے کپ تھا وہ پینتالیس کا چالیس کا جو جس کا دل چارہ ریٹ لگا رہا ہے کوئی کوئی پوچھنا نہیں ہے حکومتنا ہم کی کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ کنٹرول ہے کسی چیز پر پرائیس پر کسی پر نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے جو جو جا رہا ہے منمانی کر رہا ہے آپ کیا کہیں گے جی سرگوالے سے جناب کس کس بات کا دکھلا روئیں ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے تمام چیزیں جتنی ہیں قیمتیں جو ہیں آسمان پر باتیں کر رہی ہیں خان صاحب محترم جب برسل دادار نہیں تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اشیات مہنگی ہوتی ہیں کھانے پینے کی حکمران چور ہوتے ہیں اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب تم پیئے تو پن اور پیئے تو پاپ واقعا صاحب واقعا صاحب باسنی کے عوام تنگ آ چکی ہے آجز آ چکی ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عوام کے لیے چیزیں خریدنا مشکل ہو گیا اور پتی اتنی مہنگی ہو گیا ہے دو سور پہ فی کلو جو ہے وہ بڑا بہت شکریہ